السلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں آج ہم نے اپنی سلاس 3 میں اردو کی کتاب پڑھنی ہے آپ سب بچے میرے ساتھ اردو کی کتاب کھول لیجئے اس کا صفحہ نمبر پانچ کھولیں آج ہمارا سبق ہے ہم میں آپ کے لئے اس کی ریڈنگ کرتی ہوں میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی اس کی ریڈنگ کیجئے اس کے بعد پھر ہم اس کی مش کریں گے ہم ہم دیکھ ایسی نظر کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریف بیان کی جاتی ہے سبھی کچھ خدا نے بنایا ہے بھائی ہے اس کی نگاہوں میں ساری خدای یہ خوش رنگ کھول اور پھل پیارے پیارے یہ دن اور سورج یہ رات اور تارے یہ آگ اور مٹی ہوا اور پانی سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی ہر ایک شہر پہ میرے خدا کی نظر ہے وہ سب جانتا ہے اسے سب خبر ہے اجالا ہو یا چھا رہا ہو اندھیرہ ہے اس کی نظر میں ہر ایک کام میرا وہ سب کچھ بڑا اور بھلا دیکھتا ہے خدا دیکھتا ہے خدا دیکھتا ہے میں ایک دفعہ پھر اس کی رڈنگ کر دیوں آپ پھر اس کو غور سے سنیے ہم سبھی کچھ خدا نے بنایا ہے بھائی ہے اس کی نگاہوں میں ساری خدا ہے یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے یہ دن اور سورج یہ رات اور تارے یہ آگ اور مٹی ہوا اور پانی سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی ہر ایک شے پہ میرے خدا کی نظر ہے وہ سب جانتا ہے اسے سب خبر ہے وہ جانا ہو یا چھا رہا ہو اندھیرہ ہے اس کی نظر میں ہر ایک کام میرا وہ سب کچھ برا اور بھلا دیکھتا ہے خدا دیکھتا ہے خدا دیکھتا ہے پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی گئی ہے اس حمد میں اور ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ پوری دنیا ہے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیز ہیں پھول پھول پودے دن رات آگ مٹی ہوا یہ سب کس نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ کے تمام سورج کا طلوع ہونا پھر غروب ہونا پھر دن کا رات میں بدلنا اور رات کا دل میں بدلنا پھولوں پر لگنا پھلوں کا پیدا ہونا ہر چیز اپنے آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت مقرر پر رو دی ہوتی ہے مختلف طرح کہ ہمارے پاس پھل ہیں مختلف طرح کہ ہمارے پاس پھول ہیں فصلے ہیں ان سب کا ایک مقرر ٹائم ہے کچھ سردیوں کی فصلے ہیں کچھ گرمیوں کی فصلے ہیں جیسے کچھ ابھی اس وقت عام آ رہا ہے سردیوں میں عام نہیں آتا سردیوں میں سیب آتا ہے آج کل ہمارے پاس تربوز آ رہا ہے سٹرابری آ رہی ہے یہ والے پھل گرمیوں کے پھل ہیں اور سردیوں میں ہمارے پاس کینو ہوتا ہے انار ہوتا ہے امروت ہوتا ہے سیب ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز اپنے مقرر ڈائن پر نکل رہی ہے تو یہ سب کچھ کس کی مہربانیاں ہیں اللہ تعالی کی مہربانیاں ہیں اگر آہ نہ ہوتی تو آپ کھانا نہیں پکا سکتے تھے اگر مٹی نہ ہوتی تو آپ سسلے نہیں ہوگا سکتے اگر پانی نہ ہوتا تو آپ پینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے چیزوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے کپڑے دھونے نہانے کے لیے اور بہت سارے چیزوں کے لیے جب وہ پانی کی ضرورت ہے ہوا نہ ہوتی تو ہم ایک فضاء کے اندر ایک عجیب سی نمی ہوتی اور ہمیں ایک خوشی اور ایک سکون کا احساس نہیں ہو سکتا تھا تو اگر آپ غور سے دیکھیں کہ ہر طرف اللہ تعالی کی نشانیاں موجود ہیں اور ہر طرف اللہ تعالی کی نعمتیں موجود ہیں پھر اب ہر چیز پر اللہ تعالی کی نظر ہے اسے سب پتہ ہے کہ کس ٹائم اندھیرہ ہو رہا ہے کس ٹائم اجالہ ہو رہا ہے اسے یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان موجود ہیں اس وقت کون سا بندہ اس کا کیا کام کر رہا ہے کون سا بندہ بھلائی کا کام کر رہا ہے کون سا بندہ برائی کا کام کر رہا ہے اس کی ہر چیز کے اوپر نظر ہے تو ہم کوئی کام اللہ تعالی سے چھپا نہیں سکتے چلے بچوں اب ہم اس کے مرش کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے سوال جواب مشکل الفاظ آپ نے یہاں سے ہی یاد کرنے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ان کی معنی اپنی کوپی پر لکھنے ہیں اچھا اب آپ نے سوال جواب کی طرف آ جائیے اس نظر میں اللہ تعالی کی کن دو صفات کا ذکر گیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ تمام چیزیں کس نے بنائی ہیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں اس کی پہلی صفت ہو گئی تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور دوسری صفت کیا ہو گئی اللہ تعالی کو ہر چیز کی خبر ہے سوال نمبر دو ہے ہم نے کن چیزوں کی اللہ تعالی کی مہربانی کہا گیا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ پھل پھول پودے دن رات چاند سورج مٹی ہوا یہ سب کیا ہیں اللہ تعالی کی مہربانی ہے دوسری چیز اللہ تعالی کی نظر میں ہمارے کون کون سے کام ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی کی ہر چیز پہ نظر ہے تو اللہ تعالی کی نظر میں ہمارے سارے کام موجود ہیں دوسری چیز نمبر دو ہے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے تارے، اندھیرہ، مہربانی، بھائی، سورج ان الفاظ کو تارے آسمان پہ بہت سے تارے ہوتے ہیں اندھیرہ جب سورج خروب ہو جاتے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے لائٹ چلی گئی، کمرے میں اندھیرہ ہو گیا آپ نے کرنے، خود میں صرف آپ کو الفاظ ایکسپلین کر کے تھوڑا سا گائیڈ لائن ڈے رہی ہوں مہربانی امیر آدمی نے بچے کی مدد کی اور اس کا مہربانی کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کے مدد کرنا، کسی کے اوپر احسان کرنا ٹھیک ہے؟ جیسے اب اللہ تعالی نے جو ہمیں نیمتیں عطا کی ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی مہربانی ہے ٹھیک، اسی طرح امیر آدمی نے بچے کی مدد کی اس کے ساتھ بہت مہربانی کے ساتھ پیش آئے وہ بھائی، مسلمان آپس میں سب کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں، میرے دو بھائی ہیں میرے بڑے بھائی کا نام حارس ہے سورج سورج مشرق سے نکلتا ہے سورج کی روشنی سے پسلے پتی ہیں سورج کی روشنی گرمیوں میں بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس طرح آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی جملے بنا سکتے ہیں اوکے بچوں آپ اپنی ورکبوک کی طرف آئیے سوال نمبر ایک ہے دیئے گئے مصروں میں مناسب الفاظ مکمل کریں ہے اس کی نظر میں ہر ایک ہم نے پڑھا تھا سبق میں ہر ایک کام میرا سبھی کچھ ڈیش نے بنایا ہے بھائی سبھی کچھ خدا نے بنایا ہے بھائی اجھالا ہو یا چھا رہا ہو اندھیرہ سبھی کچھ خدا کی ہے کی ہے محل بانی ہے اس کی نظر میں ہے اس کی نگاہوں میں ساری خدای اوکے اب سوال نمبر دو کی طرف آئیے مثال کے مطابق مدداد الفاظ کو آپس میں ملائیں مدداد الفاظ کنے کہتے ہیں جو انٹ ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں پھول پھول کا انٹا کیا ہوگا پھول کیا ہوتا ہے نرم ہوتا ہے اور اس کا جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو بڑا نرم نرم سا احساس ہوتا ہے جبکہ اس کی نسبت کانٹا کیا ہوتا ہے سخت ہوتا ہے اور اگر آپ اسے ہاتھ لگائیں تو اگدم سے کوئی چیز آپ کی ہاتھوں میں چھپ جاتی ہے اور اگدم آپ کا پھول بھی وزگت نکلنے لگ جاتا ہے تو پھول کا متضاد کیا ہوگا کانٹا آگ آگ کا متضاد کیا ہوگا پانی راگ رات کو اندھیرہ چھا جاتا ہے ہر طرف اور کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو جبکہ دن اس کا دن اس کا کیا ہے الٹ ہے دن میں روشنی ہوتی اور ہر طرف جو ہے وہ ہم ہر چیز دیکھتے ہیں اور ہر چیز ہمیں بلکل صاف ستری نظر آتی ہے اندھیرہ اندھیرے میں کوئی بھی چیز آپ کو نظر نہیں آتی جبکہ اجالے میں آپ کے پاس ہر چیز صاف نظر آرہی ہوتی آپ کو برا برا کوئی کام اچھا نہ ہونا کسی کا اخلاق بہت زیادہ خراب ہونا اور جبکہ اس کا جو ہے وہ اپوسٹ کیا ہوگا بھلا ٹھیک ہے سوال نمبر تین کی طرف آئیے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے خدا دیکھتا ہے جو بھلی ہیں بھلی اور بری جو بری ہیں اللہ تعالی ہر چیز دیکھتا ہے بھلی بھی اور بری بھی خدا کی نظر ہے ہر ایک شئے پر ایک شئے پر ہر شئے پر تھوڑی چیزوں پر ہر شئے پر اس ہم کے شاعر کا نام کیا ہے علامہ اقبال حفیظ جالندری اسماعیل میرٹھی ہم نے کیا پڑھا تھا حفیظ جالندری اپنی پسند کے پھولوں اور پھولوں کے نام لکھنے ہیں تو آپ نے اپنی مرضی سے پھولوں کے یہاں نام لکھنے ہیں اور اپنی مرضی کے پانچ پھولوں کے نام یہاں لکھنے ہیں سوال نمبر پانچ کی طرف آئیے مدرجز الالفاظ کو ترتیب دے کر درست مصرے بنائیں ہر ایک شئے پر ہر خدا میرے نظر کی ہے ان کو اپنے ترتیب دینا اور ایک مکمل مصرے میں کنورٹ کرنا ہے میں ایک آپ کے لئے کر رہی ہوں اور اس کے بعد باقی آپ نے خود کرنے ہیں کتاب میں سے دیکھ کر ہر ایک شئے پر ہر ایک شئے پر ہے میرے خدا کی نظر ہے ہر ایک ہر ایک شئے پر میرے خدا کی نظر ہے اسی طرح سے آپ نے یہ دو خود کرنے ہیں اوکے پیارے بچوں اب سوال کی طرف آئیے مدرجز الالفاظ میں سے کلمہ اور محمل الگ کر کے لکھیں کلمہ اور محمل کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو کلمہ اور محمل کا تعرف دوں گی دن اس کے بعد پھر آپ نے یہ خود سے حل کرنا ہے اوکے بچوں میں نے آپ کے لئے سوال کے جوابات بوڑ کے اوپر لکھنی ہے یہاں سے آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر کوپی کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے جو ایکسرسائز کر رہے تھے کلمہ اور محمل کا فرق میں آپ کو بتا دوں ایسا لفظ جس کے کوئی معنی ہو مثلا ہم اکثر جب الفاظ بول رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے جو والدائیں ہیں وہ اکثر بول دیتی ہیں پانی وانی بھر لو موٹر موٹر چلا دو کھانا ہانا کھایا ہے اور آرام آرام کر لو تو وہ ایک الفاظ اب جملے میں ایک اضافی لفظ کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں اب ایسا لفظ جس کے کوئی معنی ہو جیسے روٹی پانی ان کے تو معنی ہے پانی ہو گیا روٹی ہو گیا چھوٹی ہو گیا کلمہ کہلاتا ہے لیکن محمل ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے کوئی معنی نہ ہو مثلا روٹی کے ساتھ وٹی لگا دیا پانی کے ساتھ وانی لگا دیا آپ کے ساتھ واغ لگا دیا پھل کے ساتھ ول لگا دیا تو ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے تو یہ ایسے لفظ جن کے کوئی معنی نہ ہو کیا کہلاتے ہیں محمل کہلاتے ہیں اب آپ کی کتاب کے اندر اب آپ کی کتاب کے اندر لفظ کھانا کا تو معنی ہے لیکن وانہ کا کوئی لفظ معنی نہیں ہے تو آپ کا جو کلمہ ہوگا وہ کیا ہوگا کھانا اور وانہ آپ کا کیا ہوگا محمل ہوگا ٹال ٹال آپ کا کیا ہوگا کلمہ ہوگا اور مٹول مٹول آپ کا کیا ہوگا محمل جس کے معنی نہیں ہے شور شور آپ کا کلمہ ہوگا شرابہ آپ کا محمل ہوگا گک شر کام وام پیارے بچوں یہ سبق آپ کا ختم ہو گیا آپ نے اپنے اس سبق کے کو اپنی مکپے کرنا ہے کو اپنے سوال جواب کو اپنے کوپی بھی کرنا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ